اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سارے احسانات فرمائے ہیں وہیں شابان کا مہینہ اور خصوصاً اس ماہ کی پندرہویں شب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت مغفرت اور بخشن کا سیزر بنا کے بھیجی ہے گناہگاروں کو بخشنا گناہگاروں کے گناہ پر پردہ ڈالنا گناہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا یوں تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے مگر کچھ خاص اوقات اور خاص دن خاص مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے لیے سپیشل کر دیئے تاکہ یہ گناہگار لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ اس سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آنسوں سے اس کی رحمت کے خزانے لوٹ لیں چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان کی پندرویں شب کو قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو اللہ تعالیٰ پندرویں شب کے غروبِ افتاب کے بعد آسمانِ دنیا کی طرف تمام رحمتوں کو متوجہ فرما کر یہ آواز دیتے ہیں کوئی ہے معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا کہ میں اس کی روزی فراہ کر دوں کوئی ہے مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں اور اسی طرح یہ آواز صبح صادق تک لگتی رہتی ہے اللہ اکبر پھر اگلی حدیث سنیے اور زیادہ مزا آئے گا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور عائب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لمبی پڑی یعنی لمبی رکعات پڑی اور اتنا لمبا سیدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ عائب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پرداتوں نہیں فرما گئے جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور عائب کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو ہلایا جب وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ عائب صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں پھر کون لگا کر میں نے سنا تو عائب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اے اللہ میں پناہ منگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے اور میں پناہ منگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصہ سے اور میں پناہ منگتا ہوں تیرے عذاب و قہر سے اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تُو اتنی خوبیوں اور تعریفوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ تُو خود ہی ان کو جانتا ہے تُو ایسا ہی ہے جیسے کہ تُو نے اپنی تعریف خود کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمانے لگے اے میری حمیرہ تُو نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری حق تلفی کریں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم نہیں میں نے آپ کے سجدہ کو طویل ہونے کی وجہ سے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آج شابان کی پندرمی رات ہے اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں اور پھر معافی چانے والوں کو معاف فرماتے ہیں رحم چانے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور بوز رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جو اللہ رب العزت سے معافی مگنے والے اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان کے باقدر لوگوں کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے آج کی رات شابان کی پندرمی رات ہے اس رات میں اللہ تعالی سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے اللہ تعالی اس رات کو مشرق کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے اور نہ ہی کینہ پرور کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور نہ ٹکھنے کے نیچے پجاما شلوار لٹکانے والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی ماں باپ کے نافرمان کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ جہاں اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے تو وہاں یہ جو چند لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں کرتے کون؟ نمبر ایک مشرق مشرق کو اللہ پاک معاف نہیں کرتے تو یہ تو اللہ پاک کا قانون ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں کلموں کو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ کے غلام ہیں اللہ رب العزت نے شرق سے محفوظ رکھا ہے اپنی عبادت کی توفیق دی میں تو ہم نہیں آتے لیکن اس کے بعد والی جو چیزیں ہیں ان میں مسلمان کسرت سے ملوث ہیں اس لیے یہ جو مبارک رات ہے یہ ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنی اصلاح کریں دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے بھائی تھے جو گزشتہ شبرات ہمارے ساتھ تھے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دفعہ نہیں ہیں پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا یا نہیں تو پہلے ہی ہم توبہ کر لیں تو ان گناہوں سے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہم سچے دل سے توبہ کریں اور وہ گناہ کون کون سے ہیں پہلا گناہ جو ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کہ والدین کی نافرمانی سے ہم توبہ کریں دوسرا گناہ ہے شراب نوشی اس سے بھی ہم جو ہے وہ توبہ کریں جو جس کسی نے پیئے کبھی وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کبھی بھی شراب کو ہاتھ تک لگانا یا اس کے بارے میں سوچنا تک جو ہے وہ بھی گوارا نہ کرے کیوں یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والا عمل ہے اور پھر نمبر تین کینا پرور یعنی دل کے اندر حاسد رکھنا بوز رکھنا ہر وقت دوسرے کے مطالق برا سوچنا یہ بھی ایسی بدبختی کی علامت ہے کہ اس بندے کو بھی اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھتے اور پھر اگلا کون سا بیان کیا اگلا بندہ وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا آج اللہ معافی دے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں ان سے ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں تو یہ جو قطع تعلق ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا فرمان ہم لوگوں تک پہنچایا کہ مسلمان مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ تین دن سے بھی زیادہ نراض نہیں ہوتا مسلمان مومن تین دن سے بھی زیادہ نراض نہیں ہوتا چاہ جائے کہ مہینے لگ جائیں ہفتے لگ جائیں مہینے پھر سال گزر جائیں ایک دوسرے کا حال حوال تک بندہ نہ پوچھے تو اس لیے یہ جو قطع تعلقی کا ہے وبال ہے نرازگیوں کا وبال ہے اور پھر لمبے لمبے عرصے تک ایک دوسرے کو اگنور کر دینا بلکل کسی کو پوچھنا تک نہیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت زیادہ دور کر دینے والا عمل ہے لہذا اس عمل سے حت المقدور کوشش یہ کرنے چاہئے بندہ سچے دل سے توبہ کرے امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے تو فرماے اس کا آسان طریقہ یہ ہے آسان طریقہ اور آسان میں نہیں بلکہ فرماتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو معاف کر دو جب تم دوسروں کو معاف کر دوگے تو وہ رب تمہیں معاف کر دے گا تو آج کے اس مبارک دن اور مبارک رات ہم اپنے رب کو حاضر ناظر رکھے رب کی رضا کے لیے تمام اپنے رشتہ داروں کو بھائیوں کو عزیز و اقربہ کو معاف کر دیں اور پھر جب معاف کریں گے اللہ رب رب العزت ہمیں معاف کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما صدقہ کرو ایک بڑے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کی یا اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے جس کی نے میرا دل دکھایا جس کسی نے مجھے پریشان کیا جس کسی نے مجھے تکلیف دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں وہ کہ میں نے پیسے کا صدقہ تو نہیں کیا لیکن جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی تھی اضاف پوچائی تھی مجھے ستایا تھا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا تمہارے پچھلے تمام گنہوں کو بخش دیا